خلیجی ممالک سے یہاں پر انویسمنٹس ہوں گی کیونکہ پاکستان اب مزید قرض لینے کا مطمبل نہیں ہو سکتا میں نہیں بتا سکتا آپ کو یہ شپاہ سلار آپ کو نہیں بتا سکتے یہ فنانسمنٹس نہیں بتا سکتے کہ کس طرح ہم ترلے منتے کر کے ہم اپنا لونز لے رہے ہیں اور ملک کو اپنا ملک کو جو ڈیفالٹ سے بجانے کے لیے پوری کوشش کی گئی اور خدا کا شکر ہے کہ آئی ایم ایف کا ایز ای ٹیم ورک برپور دن رات محنت سے وہ پروگرام ایسے لے ہوا اور اب انشاءاللہ دو دن بعد بورڈ کی میٹنگ بھی ہو جائے گی but this is not enough it is just the beginning of a long journey of hard work and untiring efforts اس کے لیے ہمیں ویجن بھی چاہیے اس میں ٹیم ورک بھی چاہیے اور شوانہ روز محنت کرنی ہوگی تو اگر ہم اس ویجن کو جو ہمارا گرین پاکستان انیشیٹف ہے اس کے لیے خلیجی ممالک سے وہ انویسمنٹس کرنے کے لیے تیار ہیں تین چار دن پہلے جب ہماری میٹنگ ہوئی تو وہاں پر ان کے سفرہ موجود تھے جب ہمیں سپاہ سلار نے ہمیں وہاں پر انوائٹ کیا اور وہ بالکل تیار ہیں کہ ہم پاکستان میں انویسمنٹس کرنے کے لیے تیار ہیں اور وہ آئیں انویسمنٹس کریں یہاں پر جناس پیدا کریں اور لے جائے یہ زمین تو یہی رہے گی قیامت تک کوئی نہیں زمین کو لے کے جا سکتا لیکن ماں سے اگر مشینری آتی ہے جدید آلات آتے ہیں جس طرح لیزر لیولنگ کی بات یہ بھی ایک ایکسپورٹ نے اور دوسرے آلات ایک زمانہ تھا یہ بات ہو رہی دی لیزنگ کمپننز کی لیزنگ کمپنز تو چالیس سال تیس سال پہلے بن گئی تھی جہاں پر جان ڈیر کے کامبائن ہروسٹر آتے تھے تھریشر آتے تھے اور دوسرے آلات آتے تھے